بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمان چودری اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج ادھر تل جنہیں غریبوں کا گوش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کم اور بیش اتنی ہی گزائیت پائی جاتی ہے جتنی کے گوش میں پائی جاتی ہے ان میں کیلشیم اگنیشیم زینک پروٹین بہت ساری گزائیت موجود ہوتی ہے تلوں میں ان سے ہم لڈو بنا رہے ہیں مٹھائی بنا رہے ہیں جو کہ بنانے بہت آسان ہے آپ بنا کے اپنی سردیاں انجوائی کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک پاؤ تل میں نے ادھر لیا ہے کیونکہ تلوں میں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے تو انہیں صاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ جب آپ اس کے لڈو بنایں گے مٹھائی بنائیں گے تو آپ کے موہ میں مٹی آئے گی کیرک آئے گی تو اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھئے اچھی طرح انہیں ہم نے ایک بار ڈرین کر لینا ہے تاکہ ان میں سے مٹی جو ہے وہ نکل جائے اور پھر اسے ایک کپڑ بچھا کے ہم اس پر ڈالیں گے آپ فلیز کا کپڑا لے لیں یا لون کا کپڑا بھی بہت بیسٹ رہے گا کیونکہ لون کے کپڑے کو بھی مٹی جو ہے وہ اچھی پک جاتی ہے اور فلیز کے کپڑے کو بھی تو ایک دوسرے کپڑے سے اس طرح ہم اچھی طرح اسے ساف کریں گے نیچے سے بھی جو ڈسٹ ہوگی وہ نیچے والے کپڑے کو لگ جائے گی اور اوپر والا بھی اسے ساف کر دے گا اچھی طرح سے تو اس طرح اچھی طرح آپ نے اسے نیچ کلین کر لینا یہ دیکھئے کپڑے کو کتنی زیادہ ڈسٹ لگی ہوئی ہے تو اس طرح ہمارے موں میں کیرک نہیں آئے گی جب ہم انہیں اچھی طرح ساف کریں گے اب آپ کو نیچے والا کپڑا بھی میں دکھاتی ہوں اس پر کتنی ڈسٹ لگی ہوئی ہے تو جب ہم اسے کلین کریں گے تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہ گا کہ ہمارے موں میں کیرک ہے یہ دیکھئے کپڑے کو کتنی ڈسٹ لگی ہوئی ہے بلکل وائٹ ہوا پڑا ہے مٹی سے تو اب ہم انہیں ڈرائی ر روست کرتے ہیں تو فلیم مسالے وغیرہ بھی ہم بلکل لو فلیم پہ روست کرتے ہیں تاکہ ان کا ٹیسٹ ڈسٹرب نہ ہو اور جلے نہیں بلکل بھی روست کرنے سے ایک تو ان میں کرنچی پان آتا ہے دوسرا ان کا ٹیسٹ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ان کا تو تھوڑی دیر دو سے تین منٹ ہم نے روست کیا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیں گے پلیٹ میں اور سائٹ پہ کریں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو سیم پ ڈبل سپون آئل لے رہے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی ادھر میں پانی لے رہی ہوں کیونکہ اگر ہم چینی سے بنا رہے ہوں تو ہم پانی کی ضرورت نہیں ہیں لیکن ہم گھڑ سے بنا رہے ہیں تو گھڑ کو میلٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے ون ٹیبل سپون میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا اور ایک پہ ہی گھڑ میں نے لیا ہے کیونکہ ایک پہ ہوتی لے ہیں تو سیم ایٹ اسی برابر ہم اس کی کوئنٹسٹی میں گھڑ لیں گے اب اچھی طرح سے ہم نے گ کیوڑا سسکے ڈالیں آپ ڈالنا چاہیں خوشبو کے لیے ڈال لیں ورنہ سکپ کر لیں اب آپ نے چاشنی کو دیکھنا ہے ایک تھنڈے پانی میں ڈال کے اگر یہ مطلب میلٹ نہ ہوتی ہو تو سمجھ لیں ہماری چاشنی یہ تیار ہے ہم نے اسے ٹکی والی ہارڈ چاشنی نہیں بنانی بلکہ سوفٹ ہی رکھنا ہے اسے ادھر تو کیونکہ جو چکی ہم بناتے ہیں یا ٹکی بناتے ہیں نا تلوں کی وہ ہارڈ ہوتی ہے تو اس کی چاشنی ہم ہارڈ رکھتے ہیں لیکن ادھر ہم لڈو بنا رہے تو یہ سوفٹ چاشنی ہم رکھیں گے اور اچھی طرح سے اب روز تلوں کو ہم نے مکس کر لینا اس کے اندر اور آپ نے اسے ریسٹ نہیں دینا بلکہ آپ گرم گرم ہی اسے بنائیں گے تو بہتر ہے اوپر اوپر سے اٹھا کے بناتے رہیں نیچے سے خود ہی چندہ ہوتا رہے گا تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کے لڈو بنائیں گے اب ہم آپ دولوں ملکے بنا لیں تاکہ بھی بیسٹ ہے لیکن اوپر سے گرم گرم اٹھاتے جائیں اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے سردی زیادہ ہے آپ اسے نا باکس میں ڈال لیں تو کور کر دیں تاکہ اس میں مطلب جلدی تھنڈا نہ ہوئے اور اس طرح آپ اسے ہاتھوں کو آئل لگا کے تو جلدی جلدی سے بنا لیں یہ دیکھئے کتنے زبردست سے لڈو بن رہے ہیں ہمارے بہت ہی مزے کہ یہ دیکھئے اس طرح آپ نے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کے لڈو بنانے ہیں ایسے ہاتھوں سے اچھی طرح دبائیں گے تو یہ ایزی لی بن جائیں گے یہ دیکھئے ایسے ہی ہم نے سارے لڈو جو ہیں وہ بنا لیں نئے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی ایزی ریسپی بھی ہے اور غزائیت سے برپور ہے پروٹین سے برپور ہے دل کو طاقت دینے والی چیز ہے یہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں آپ سردی میں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو ضرور میری ریسپی ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ سوفٹ بھی ہے اندر سے یہ دیکھئے کھانے میں بہت ایزی رہے گی یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی یہ اندر تک سوفٹ ہی رہے گی تھنڈی ہونے کے بعد بھی کیونکہ اب تھنڈی ہو چکی ہے تو چلیئے ضرور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ